بڑی مدت تک رائٹ اور لیفٹ رائٹسٹ اور لیفٹسٹ لیفٹسٹ دہریئے ملحد دین دشمن بھئی یہ ایک جنگ ہوتی تھی موسٹی میں جب میں لیکچرر تھا تو میں نے چار الیکشن لڑے اور وہی زمانہ تھا رائٹ اور لیفٹ تو مجھے لیفٹسٹ کہتے تھے خود اسلام کے ٹھیکے دار تھے مجھے اسلام دشمن لیفٹسٹ کہتے تھے سرخہ کہتے تھے کیا اور میں چونکہ ہر الیکشن جیتا تو باقی جو ایک سرخ پینل بنتا تھا لیفٹسٹ جس کو کہتے تھے لیفٹ کا ایک رائٹسٹ کا اسلام کا پینل بنتا تھا اسلام سے مراد انورٹڈ قوماز میں سمجھ گئے نا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ تو وہ جو پوری کمیونٹی اور جماعت جو ہوتی تھی ساری لیکچرلز کی اور سارا کچھ منا تو وہ بت لیے پھرتے ہوتے تھے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ تین الیکشن لڑے تینوں جیتے تو وہ جو لیفٹ والے بلوک تھے وہ سارے ہار جاتے تھے سارا پینل رائٹ کا جیتا تھا میں نیوٹرل ہوتا تھا انڈیپنڈنٹ کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا تھا کیا تو لیفٹ کے پینل والے لوگ جس سیٹ پر میں کھڑا ہوتا وہ ایک سیٹ اپنے پینل پر خالی چھوڑ دیتے تھے میرے لیے تو لیفٹ کا پورا ووٹ مجھے پڑتا تھا کیا وہ جس لیبیرزم کی بات کر رہے تھے نا لیبرل وہ لیفٹ لیبرلز جو کہلاتے تھے ان کا ہنڈڈ پرسنٹ ووٹ مجھے پڑتا اور رائٹ والوں کا مور دن فیفٹی پرسنٹ ووٹ مجھے پڑتا تو دونوں گھروں سے ووٹ لے کے میکسیمم میجوریڈی سے جیتا تھا تو وہ زمانہ تھا بیٹھے تو بتا رہا ہوں کہ اسلام اور کفر بنایا ہوا تھا اور میرے ساتھ چلتا کوئی نہیں تھا پنجاب یونیورسٹی کے اندر تو جب چوتھا الیکشن ہوا تو میں پریزیڈنٹ کے الیکشن پر کھڑا تھا سنڈیکیٹ کا الیکشن لڑا اور جیتا میمبر سنڈیکیٹ ہوا سینڈڈ کا الیکشن ساتھ ہی ہو گیا اس کے جیت گیا اکڈیمک کونسل کا لڑا جیتا تو یونیورسٹی میمبر سینڈڈ میمبر اکڈیمک کونسل میمبر سنڈیکیٹ یہ ہائیسٹ تین بوڈیز ہوتی ہیں یونیورسٹی کی پنجاب ہائیسٹ تنہوں اس میں ہمیشہ میمبر پریزیڈنٹ